شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسط السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین آج ہم لوگ کتاب الزکاة میں چوتھا چپٹر الباب الرابع پڑھیں گے جیسا کہ آپ نے بورٹ پہ دیکھا ہے اس میں ہیڈنگ ہے الباب الرابع میں فی زکاة بحیمت الانعام بحیمت الانعام کے زکاة کے بارے میں باب یا چپٹر یہ چپٹر ہمارا جو ہے بحیمت الانعام بحیمت الانعام ہیں کیا سارے جاندار نہیں بحیمت الانعام اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے من الابلسنائن من البقرسنائن من الزعنسنائن من المعزسنائن اونٹ نرمادہ گائی بیل اور بھیڑا بھیڑی بکرا بکری یہ چار کوالٹیاں یہ جو ہے بحیمت الانعام کہلاتے ہیں بحیمت الانعام لیکن یہ یاد رہے کہ زکاة کے باب میں اگر انہی صفات کے ساتھ انہی شرطوں کے ساتھ جو بھی آگے آئیں گی پہلے مسئلے میں ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس بھائیں سے ہیں تو ان کا حکم گائے کا ہوگا زکاة کے سلسلے میں نہ کہ قربانی کے سلسلے میں یہ دھیان رکھئے گا زکاة کے سلسلے میں کیونکہ وہ ایک قسم ہے ایک کالٹی ہے وہی سے ہی جیسے گائے پہل پہلے جاتے ہیں ایسے بھینس بھینس صاحب ایک کالٹی ہے ہے نا اس لیے زکاة کے سلسلے میں اگر انہی شرطوں کے ساتھ ہے جن پر زکاة واجب ہوتی ہے تو ان کو بھی وہی کالٹی مانا جائے گا زکاة کے تعلق سے ہے اس میں چند مسائل ہیں پہلا مسئلہ جو ہے ہمارے پاس آئے گا شروط واجوبی ہے شروط واجوبی ہے اس کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں لیکن مسئلے سے پہلے پہلے ہم لوگ بہیمت الانام ہیں کیا اس کو دیکھیں گے وَبَحِيمت الانامِ هِيَا الْعِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ یہ ابل ہیں اونٹ بقر ہیں گائبل اور غنم ہیں اور غنم جب بولا جائے مطلق غنم تو اس میں ماز اور ماز اور زان دونوں شامل ہوتے ہیں مِنَ الْمَعْزِسْنَئِن وَمِنَ الْظَعْنِسْنَئِن دونوں کیا ہوتے ہیں اس میں اس کو مطلق غنم کہا جاتا ہے غنم ہے ریور ہے تو ریور میں دونوں شامل ہوتے ہیں بکریاں بھی اور بھیڑ بھی دنبے بھی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں وَالْوَالْبَقَرُ یُشْمِلُ الْجَامُوسَ اَيْدَن اور لفظِ بقر جاموس بھینس کو بھی کیا کرے گا بقر میں شامل کر دے گا میں نے کہا کہاں پر کتاب الزکاة میں زکاة کے باب میں ہے نا فَهُوَنَوْءُمْ مِنَ الْبَقَرِ دیکھئے ہمارے ہاتھ جو لوگ اسطلال کرتے ہیں خاص طور پر متنبع رہیے گا جو فقہات کی عبارتوں سے لے کر کے اسطلال کیا جاتا ہے فلا آلم نے فلا مہدز نے فلانے فلا نے فلانے کہا ہے الْجَامُوسَ نَوْءُمْ مِنَ الْبَقَرِ وہ خیقت میں کتاب الزکاة کا باب ہوتا ہے وہ کتاب الزکاة کا باب نہیں ہوتا ہے کتاب المناسق کا باب نہیں ہوتا ہے یہ دھیانرکھیے گا لوگ گڑمر یہی کرتے ہیں نَوءُمْ مِنَ الْبَقَرِ کہ کر کے کیا کرتے ہیں اس کو قربانی کے جواز کے لئے دلیل بناتے ہیں حالانکہ وہاں قربانی کی بحث نہیں ہوتی بحث کس کی ہوتی ہے بحث صرف زکاة کی ہوتی ہے ہے نا والغنم یشمل المائزہ اور غنم کس کو شامل کر لے گا بکری کو بھی مائز کو بھی ان کو بحیمت الانام کیوں کہا جاتا ہے مسئلہ ہے ان کو بحیمت الانام کیوں کہا جاتا ہے بحیمت الانعام انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے چوپائے بحیمہ یعنی اللہ تی لا تتکلم جو بول نہ سکے بات نہ کر سکے اس کو کہتا بحیمہ بحیمہ جو بات نہ کر سکے تو یہ جانور بیچارے ہم لوگ کیا بولتے ہیں بے زبان ہیں زبان نہیں تھی ہم سے بڑی بڑی زبان نہیں تھی ہے لیکن بے زبان مطلب کیا بات نہیں کر سکتے ہیں یہ بول نہیں سکتے ہیں یہ ہم سے معافی زمین کو آدھا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہیں بحیمت الانعام اس رو کہتا ہے کہ یہ چوپائے بول نہیں پاتے ہیں اپنے معافی زمین کو آدھا نہیں کر پاتے ہیں من الابحام وہوالاخفہ کہتے ہیں بحیمہ ابحام سے ہے ابحام کہتا ہے کسی چیز کے پوشیدہ رکھنے کو ظاہر نہ کرنے کو اپنے اندر کی بات اندر رکھتے بچارے بول نہیں پاتے ہیں وعدم العزا اور بحیمہ کیا ابحام کہتا ہے کہ اس کو اخفہ کو عدم العزا کو ہے نا کہ کوئی چیز زاہر نہ ہو پوشیدہ رہے وہ ابحام ہے اسی سے بحیمہ ہے بحیمت الانعام وہ جاندہ جو بول نہ پائیں ہے نا ان کو کہتا بحیمت الانعام یہ بات ختم ہوئی ہمیں معلوم ہوا بحیمت الانعام جب کہا جائے گا کتاب الزکاة میں تو کون کون شامل ہوں گے الابل والبقر والغنم بس گنم کہہ دیئے ہمیں بقر بولا جائے گا تو اس میں کون شامل ہو جائے گا جاموس خاموس نہیں جاموس ہے نا بھائس اور اگر غنم بولا جائے گا تو اس میں زان بھی شامل ہوگا غنم کہا جاتا ہے مائز بھی شامل ہوگا یا معز بھی شامل ہوگا تو کیا کہا جاتا ہے بقری مولتے ہیں بقری ہمیں کہوں اس کے اندر شامل ہوں گے المسألت الاولا ہم لوگ آتے ہیں پوائنٹ پر پہلا مسألہ شروع تو وجوبی ہے بحیمت الانعام میں زکاة واجب ہے ہمیں معلوم تو بحیمت الانعام کس قسم کے ہوں گے کس کوالٹیک کے ہوں گے کس نویت کے ہوں گے کن صفات کے ہوں گے تو ان میں زکاة واجب ہوگی کیا اگر ہمارے پاس تبیلے کی بھینسیں ہیں تو زکاة واجب ہوگی ان پر ہمارے پاس بکریہ ہیں ہم مجھے تجارت کرتے ہیں لیکن ہم ان کو چراتے نہیں ہیں ہم ان کے لیے ایک بانڈری کے اندر ہی گلے کھلاتے ہیں ان کو ان کو چارہ کھلاتے ہیں ان کے لیے انتظام کرتے ہیں تو کیا زکاة دینی ہوگی ظاہر سے بات ہے کچھ خاص صفات ہیں جن صفات کے ساتھ یہ جانور اگر پائے جائیں گے تو زکاة واجب ہوگی کچھ خاص عدد ہے وہ عدد ان صفات کے ساتھ اگر پائے جائے گا تو کیا اوقع نہیں ہوگی زکاة دینی ہوگی ایسے عام نہیں ہیں کہ آپ کے پاس دو بیل گھر میں ہے کوئی آئے بولے زکاة دو اس کی بھائی آپ ضرورت کے لیے رکھیں چار جانور سواری کے لیے آپ نے زکاة دینی پڑے گی نہیں دینی پڑے گی کسی نے جو ہے بھائی سے بانتے رکھی تابیلے میں سو بھائی سے اس کے پاس ہے لیکن بچارہ وہ کافی خرچہ کرتا ہے اس کے لیے مزدور رکھا ہے اس کے لیے چارہ خریدتا ہے اس کے لیے پانی خریدتا ہے اس کے لیے شیڑ کا قبل تے قرآہ دا کرتا ہے اس کے پاس آپ کہنے زکاة دینی پڑے گی شروط الطالیہ کہتے ہیں بہیمت الانعام میں زکاة کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں جو نیچے آ رہی ہیں الشرط الاول پہلی شرط کیا ہے ان تبلغ الانعام النساب الشرعی کہ یہ چوپائے شرعی نساب کو پہنچ گئے ہوں ہر ایک کا اللہ نے نساب مقرر کیا ہے اللہ کا سوال اس کو واضح کیا ہے نساب مقرر ہے نساب وہو فی الابل خمس اونٹ پانچ ہونا چاہیے کم سے کم پانچ اونٹ آپ کے پاس ہیں اور ان پر سال گزر گیا ہے تو ان پر کیا ہوگی زکاة واجب ہوگی وفی البقری سلاسون یہ اجمالیات کیجئے گا بھی اور گائے اور بیل میں نساب کتنا ہے تیس کا ہے اگر وانتیس ہے تو زکاة نہیں ہے اگر وانتیس ہے تو زکاة نہیں ہے اونٹ میں کتنا کم سے کم پانچ ہونا چاہیے گاہے بیل میں کتنا ہونا چاہیے کم سے کم تیس اسی طرح بھینس میں بھی اگر ہم گاہے بیل بولتے ہیں تو شامل ہوتا بھینس بھی ہے نا وَفِلْغَنَمِ أَرْبَعُونَ اور غنم میں کتنا ہے غنم میں چالیس کم سے کم چالیس بکریاں ہونی چاہیے اب دیکھیں گے سب شامل ہیں بکروں میں بیڑھوں سب شامل ہیں لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دلیل ہے ہمارے پاس اس نساب کے لیے دلیلیں موجود ہیں ہر ایک کی اللہ کے سول مَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةً پانچ اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے حدیث آپ کیا متفق علیہ دیا ہوا ہے کتاب کے اندر ولے حدیثِ مُعَز اور بکر کی دلیل میں گائے اور بیل کی دلیل میں حضرتِ مُعَز کے حدیث ہے بَعَسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَسْدُقُ أَهْلِ الْيَمَنِ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہلِ یمن کا صدقہ جمع کرنے کے لیے بھیجا فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِعًا تو مجھے حکم دیا کہ میں گائے میں سے یا بیلوں میں سے ہر تیس میں سے ایک سال کا بچہ لوں تب ہی کہتا ہے کس کو ایک سال کے بچے کو بحث ابھی آگے آئے گی جو اس طرح نام آتے ہیں ایک سال کا بچہ سال کے بچے کو کیا کہا جاتا ہے تبیعہ اس لئے کہا جاتا ہے لئے انہو یتباؤ امہو وہ بچہ ایک سال کا ہو جائے تب ہی بنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کو تبیعہ کہا جاتا ہے مذکر ہے تو اگر مونسیت کے بچے کیا لائے گی وہ تبیعہ کیا لائے گی ہے نا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَئِينَ مُسِنَّةً اور ہر چالیس گاہ یا بیل ہیں تو اس میں سے کتنی زکاة لیں دو سال کے بچے کی زکاة لیں جو دو سال کا مکمل دو سال کا ایک بچہ چالیس کا عدد پورا ہو گیا تو وَنَا تیسا ہے صرف ایک سال کا تو ایک سال کا بچہ جو ہے یہ یہ کس کی زکاة ہوئی یہ نساب کس کا آیا اس میں گائے اور بیل کا گائے اور بیل میں تیس سے کم میں زکاة کا حکم نہیں دیا حد کیا مقرر کی اس کی نساب کیا مقرر کیا کم از کم تیس ہونا چاہیے جس طرح اونٹ میں کتنا مقرر کیا پانچ مقرر کیا ولی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آور ہے فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ أَرْبَئِينَ شَاتٍ اگر آدمی کے پاس چرنے والے جانور چالیس بکریوں سے کم ہے شرط لگائے چرنے والے سائمہ کی شرط ابھی آگے آئے گی کہ سائمہ ہونا چاہیے جانور ہے نا یعنی خود اسے چرنا چاہیے ان کو آدمی اس کے لئے انتظام نہ کرے یا اکثر گزارہ ان کا کس پر ہوتا ہو اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی زمین کے چاروں پر کیا ان کا گزارہ ہوتا ہو بکریوں ہیں دھیر اس کے پاس سائکڑوں بکریوں ہیں لیکن کچھ نہیں خرچہ کرتا ہے دن بھر چراتا ہے شام میں لاکھ بان دیتا ہے پھر صبح کھول دیتا ہے پھر ہی میں چر رہی ہیں کوئی خرچہ نہیں ہے یہ چروا ہے لاتھی لے کے نکلتا ہے چرا کر کے لے کے شام میں پھر چلے آتا ہے اسی میں بکریوں بڑھ بھی رہی ہیں زافہ بھی ہو رہا ہے تعداد بڑھ لیے کوئی خرچہ نہیں یہ تو ان کو کیا کہتا ہے سائمہ کہا جاتا ہے سائمہ نہیں ایسے اونٹ چرتے ہیں ایسے لوگ بھینس اور گائے چراتے ہیں اگر چڑنے والے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سائمہ یہاں پر ہمارے اسطلال کی سے کیا کیا ہے کہ چالیس سے کم ہے تو ان میں زکاة فلیس فیہ صدقات اس میں زکاة نہیں ہے صدقہ نہیں زکاة مفروضہ اس میں زکاة مفروضہ نہیں ہے گویا چالیس کم از کم اگر ہے تو اس میں کیا ہوگی زکاة ہوگی یہاں پر یہ تینوں دلیلیں ہمارے پاس آ گئیں اونٹ کے تعلق سے گائے اور بیل کے تعلق سے اور کس کے تعلق سے غنم کے تعلق سے بہیمت الانعام کے زکاة کے لیے شرطیں کیا ہے شرطیں کیا ہے کہ نصاب کو پہنچ گئے ہو نصاب اونٹ میں کتنا ہے کم از کم پانچ اونٹ پر سال گزر گیا ہو نصاب گائے بیل میں کتنا ہے کم از کم تیس پر کیا ہے سال گزر گیا ہو نصاب کم از کم کتنا بکری پر چالیس پر سال گزر گیا یہ ہے نساب نمبر دو ایہولا علالانعام حولا حولن کاملن اند مالکی ہے کہ ان چوپائیوں پر ایک سال ان کے مالک کے پاس رہتے ہوئے گزر چکا ہو یعنی تعداد مکمل ہوتے ہوئے نساب کی تعداد اب آگے اگر بڑھ گئی ہیں تو جو کم تر تھی کم پہ جو نساب سال پورا ہوا تھا زکاة انہی بھی کیا کرنی پڑے گی دینی پڑے گی پھر جو تعداد بڑھی ہے ان پر اگلی سال کیا کرنا پڑے گا ان کو ایڈ کرنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں تو سال گزرنا چاہیے اس نساب پر کیا گزرنا چاہیے سال یہ ترتیب کے ساتھ اعداد کریں پہلے نساب کا جو ہے کیا بولتے ہیں ہونا ضروری ہے دوسرا ان نساب پر کیا ہونا چاہیے حولان حول یعنی ایک شرعی اسلامی سال گزر جانا چاہیے کہتے ہیں وہی نساب لہ حدیث لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول کسی بھی مال میں زکاة نہیں ہے یہاں تک کر اس پر ایک سال کیا ہو جائے گزر جائے تیسری شرط ان تکون سائمہ ان تکونہ تکونہ میں سگا استعمال کیا مؤنس کا یعنی ان تکونہ بہیمت الانعام سائمہ کیے چوپائے جو ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے چرنے والے ہونے چاہیے یعنی آدمی باندھ کر کے ان پر خرچہ نہ کر رہا ہو بلکہ ان کو اللہ کی زمین سے کیا کر رہا ہو چرا رہا ہو فری میں جو ہے اس کا چرا ان کو مل لہا ہو اس کی گزہ ان سے مل لہی ہو وَحِيَ الَّتِي تَرْعَ الْقَلْعَ الْمُبَاحِ اور سائمہ ان کو کہا جاتا ہے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو مباح چارہ چڑھتے ہیں مباح چارہ مطلب کیا حلال چارہ یعنی جو اللہ کی زمین میں خدر و پودے اگتے ہیں ان کو چڑھتے ہیں جنگلات ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں ان کی پتیاں کھاتے ہیں اور پلتے ہیں جن پر کسی کوئی اطراز نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو دن میں کھولتے ہیں جا کہ دوسرے کھیتی چرا کر کے لاکشاں میں باندھ لیتے ہیں دوسرے دل پھر کھولتے ہیں پھر دوسرے لاکشاں جا کر دوسرے کھیتی چرا لیتے ہیں پھر لاکشاں باندھ لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا وہ کلہ مباح ہوگا وہ کلہ الحرام ہو جائے گا ہے نا کہ آدمی خود تو خود ہے جانوروں کو کیا کر رہا حرام کھلا رہا ہے سمجھ رہے تو کلہ مباح کیا کرتے ہیں وہ حلال چارہ کیا کرتے ہیں وہ چڑھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي نَبَتَ بِفِعْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ آئِنَ زَرَاؤُ اَحَد قلعہ مبا کیسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی زمین میں اللہ خود ان کو اگاتا ہے کوئی ان کو اگاتا نہیں ہے اور یہ جانور کیا کرتا ہے ان کو ان گھاسوں کو ان پودوں کو چر کر کے اپنا پیٹ کے آئے بھرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي نَبَتَ بِفِعْلِ اللَّهِ یہ القلعہ کی صفت ذکر کیا ہے قلعہ مبا کا معنی بیان کیا ہے قلعہ مبا میں نے کہا حلال گھاچ چرتے ہوں حلال گھاچ کیا ہے جو اللہ رب العزت کی کاری گری سے اگتے ہیں اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا کوئی اگاتا نہیں اس کو فی الحولی او اکثری سال بھر یا اکثرے سال چرنے والے کیسے ہوں سال بھر چرتے ہوں یا سال کا اکثر حصہ ٹھیک ہے ایک آت میں کبھی گرمی کا ایسا آگیا کہ زمین پر سارے پودے سوک گئے جانوروں کی یہ چرنے کا کوئی پودا نہیں ہے یا کات مہینہ دو مہینہ اگر اس نے کھلایا ہے تو سائمہ کے حکم سے باہر نہیں جائے گا کیا کہلائے گا وہ سائمہ کہلائے گا کیونکہ اس کی اکثر گزہ نو مہینہ دس مہینہ سال بھر میں نو دس مہینہ کیا کر رہا ہو اللہ کی زمین سے فوکڑ میں کھلا رہا ہے ہے نا تو جانور کیا کہلائیں گے وہ سائمہ کہلائیں گے چاہے سال بھر چرے چاہے اکثرے سال چرے اور اکثر اگر کتنا ہو جائے گا دو تیہائی اگر چڑتے ہیں تو کہا جائے گا یہ اکثر ہے دو تیہائی یعنی آٹھ مہینہ اگر وہ چڑتے ہیں چار مہینہ مالک ان کو کھلاتا ہے تو کہا جائے گا اکثر سال کیا کیا انہوں نے اللہ کی زمین سے فوکڑ میں کیا کیا ہے انہوں نے گزہ لی ہے یہ ضرور بھگیر اس کے کہ کوئی اس کو اگائے اللہ تعالی اس کو پیدا کرے کوئی اس کو اگائی نہیں اس کو کہا تھا کلائی موبا یعنی کوئی جو ہے کیا بولتے کھیتی کسی کی نہ ہو کسی کا اپنا اگائی ہوا نہ ہو کسی کا اپنا پودا نہ ہو جا کے آپ وہاں چرہ لائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو عام کیا بولتے پودے ہوتے خدرو پودے ہوتے ہیں ان سے آپ چرائیں ان گھاسوں سے آپ چرائیں یہاں پر دلیل اس کی کیا ہے انتقونہ سائمہ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزہ چکی روایت ہو ہے نا لیکن پھر بھی دوبارہ ذکر کر رہے ہیں وَفِي صَدَقَتِ الْغَنَمْ فِي صَائِمَتِهَا بکری کے صدقے کے سلسلے میں بکریوں کے اس صدقے کے سلسلے میں جو بکریوں خود چڑھتی ہیں چڑھنے والی ہوتی ہیں اِذَا قَانَتْ اَرْبَئِينَ اِلَا مِعَتٍ وَإِشْرِينَ شَاتٌ اگر وہ چالیس ہوں چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک ہو جائیں تو چالیس ہو تب ہی بھی ایک سو بیس تک ہو جائیں تب ہی بھی کنن زکاة دینی پڑے گی ایک بکری دینی پڑے گی زکاة ایک بکری زکاة دینی پڑے گی وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ لَهُ سَلَى یہ دلیل ہماری ہے نا کہ اللہ اگر نے شرط کیا لگائی ہے ان کا سائمہ ہونا چاہیے خود سے چڑنے والے ہونے چاہیے ہو آدمی ان کو اوپر خرچ نہ کرے ہے نا اور یہ خرچ کی مقدار کم تک ہے کہ اکثر سال چرتی ہو اور اکثر سال جو ہے ان کو صاحبِ مالک کو اوپر خرچ نہ کرنا پڑتا ہو اگر خرچ کرنا پڑتا ہے تھوڑی مدت خرچ کرنی پڑتی ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا وَقَوْلُ سَلَىٰهِ سَلَىٰهِ وَفِي قُلِّ عِبِلٍ صَائِمَةٍ فِي أَرْبَئِينَ بِنتِ لَبُونَ ہر اونٹ میں جو خود چرنے والے ہیں جن کو آدمی باندھ کے کھلاتا نہیں ہے چرتے ہیں اگر وہ چالیس ہو گئے ہیں تو ایک بنتِ لَبُون دینا پڑے گا بنتِ لَبُون کیا ہوتا ہے بنتِ لَبُون ابھی آگے آئے گا جب ہم زکاة کا بات دیکھیں گے تو ہم لوگ اس کو انشاءاللہ جو ساتھ میں لگتے ہیں یاد رکھئے گا یہاں پر استلال کیا ہے ہر اونٹ جو خود چارتا ہے اس میں کیا ہے زکاة ہے گویا اگر اونٹ آدمی باندھتا ہے اور ان کے چاروں کا انتظام کرتا تو اس میں زکاة نہیں ہے کیونکہ ایک شرط کیا ہو گئی وہ ختم ہو گئی فائدہ شرط فات الشرط فات المشروط شرط غائب تو مشروط بھی کیا ہو جائے گا غائب ہو جائے گا فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَىٰ أَقَلَّ الْحُل وَيَعْلِفُهَا أَكْسَرُهُ اگر یہ اونٹ سال سے کم چرتے ہیں اور اکثر سال ان کو چارہ دیا جاتا ہے فَلَيْسَتْ سَائِمَا تو ان کو سائمہ نہیں کہا جائے گا نہیں اس میں الٹا بیان کیا ہے کہ اگر یہ اکثر اقلے کیا بولتے ہیں اقلے ہول چرتے ہیں اور اکثرے ہول اکثرے سال کیا کرتے ہیں خود انتظام کرنا پڑتا ہے ان کو چارہ دینا پڑتا ہے کہتے ہیں ان کو سائمہ نہیں کہا جائے گا بات وہی ہے تھوڑا الگ کر کے ہے نا وَلَا زَكَاةَ فِيَعَا اس میں زَكَاة نہیں ہوگی چوتھے شرط اللہ تَكُونَ آمِلَ کہ یہ کام پر لگائے ہوئے جانون نہ ہوں ان کو صرف اسی لئے پالا گیا ہو کہ ان کی تعداد بڑھے گی برکت ہوگی ہمارے یہاں نسلیں بڑھیں گی اور اب بیچیں گے کمائیں گے کھائیں گے یہ یہ کام کے لئے نہ ہوں کسی کے پاس اگر پانچ اونٹھائیں لیکن ان کو بچارہ اپنے خیت میں پانی دینے کے لئے رکھا ہوا ہے یا گھر کے سواری کے لئے رکھا ہوا ہے کہیں جانا ہوں سواری کر کے جائیں گے تو ان پر زکاة نہیں ہے ہاں اصل مالی تجارت ہی کے لئے کسی بڑھ ہوتی نہیں اس میں مقصود ہے بس یہ تو یہ عاملہ نہ ہو عاملہ یعنی یہ جانور کام والے نہ ہو اگر کسی کے پاس تیس بہل ہیں پتہ لگا اس کے پندرہ حل چلتے ہیں گھر پہ کھیتیاں ہوتی ہیں بڑی زیادہ کھیتیاں ہیں پندرہ حل چلانے کے لئے وہ تیس بہل لگنا پڑے گا اس کو جوڑی لگتی ہے حل میں ہے نا آپ کہنے نہیں آپ تیس ہے نا تیس پر زکاة نہیں پڑے گی آپ کو نہیں دے گا زکاة ہو کیوں کیونکہ یہ عاملہ ہے عاملہ ہے نی کام کرنے والے ہیں اس کو اس لئے نہیں پال کر کے رکھا گائے بیل کو کہ بڑھوتری ہوگی نسلیں بڑھیں گی اسے ہمیں فائدہ ہوگا اس لئے نہیں پالا ہے ہو کس لئے پال کر رکھا ہم کو کام لینے کے لئے ہے نا تو عاملہ نہیں ہونا چاہیے کام میں استعمال ہونے والے جانور نہیں ہونے چاہیے وَحِيَ اللَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا صَاحِبُهَا فِي هَرْسِ الْأَرْضِ اور عاملہ کہا جاتا ہے ان جانوروں کو جن کو زمین کی کھیتی کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے صاحبے جانور کیا کرتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے ہم پال کر رکھیں انٹوں کو سہرابی کے لئے انٹوں کو سواری کے لئے بیلوں کو گائیوں کو کس کے لئے کھیتی سہراب کرنے کے لئے کھیتی کھیچنے کے لئے جوتنے کے لئے تو ظاہر اس بات ہے اگر اس طرح کیسے ہمیں زکاة نہیں ہوگی اور یہ وہ جانور ہے جن کا استعمال کرتا ہے ان کا ساتھی یا ان کا پالنے والا فِي هَرْسِ الْأَرْضِ زمین کی کھیتی کرنے میں ہے نا او نقل المتا یا سامان ڈھونے میں استعمال کرتا ہے او حمل الاسقال یا بوجھ ڈھونے میں کیا کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے لَأَنَّهَا تَدْخُلْ فِي هَجَاتِ الْإِنسَانِ الْأَسْلِيَّةِ اگر جانور اس لئے پالا گیا ہے تو انسان کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے انسان ہے اس کے گھر پر گاڑیاں ہیں اس کے گھر پر کیا بولتے ہیں حل ہے اس کے گھر پر جو ہے کیا بولتے ہیں پانی نکالنے کے کوئی ذرائع نہیں سوائن جاروں انہوں کے تو کیا کرے گا ان کو استعمال کرے گا وہ یہ انسانی بنیادی ضروریات میں سے ہیں کا سیاپ جیسا کہ کپڑا ہوتا ہے کیا بولے سامنڈ ہونا امَّا اِذَا اُعِدَّتْ لِلْقِرَائِ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان جانوروں کو آدمی پال کر رکھا ہوا چراتا ٹھیک ہے نساب کو پہنچے میں ٹھیک ہے لیکن ان کو وہ کرائے پر دیتا ہے کوئی آدمی آتا ہے ارے بھائی فلا صاحب پاس اچھے اچھی اونٹنی آئے ہے نا تم کو سفر کرنے جانا ہے جاؤ دس اونٹنی لے لو چلے جاؤ دس لوگ سفر کرو آرام سے ہے نا آپ کو بیل لینا ہے جتائی کے لیے فلا کے اچھے اچھے جوڑی آویل ہے لے کے جاؤ جو تو ہے نا وہ کیا کرتا ہے سب کو کرائے پر دیتا ہے لوگ جاتے ہیں ایک دن دو دن دن استعمال کرتے ہیں اس قبال لگے کے پھر بان دیتے ہیں اور پیسہ دے دیتے ہیں قرائے کے لیے اگر ہے تو کیا حکم ہوگا اس کا ہیں تو آملا لیکن اس کی بنیادی ضرورت نہیں استعمال کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ان سے کمار آئے تو اس کا حکم کس کا ہو جائے گا مال تجارت کا کس کا حکم ہو جائے گا مال تجارت ان جانوں کی زکاة نہیں ہوگی اس کی کمائی اگر بچتی ہے اور وہ چاندی کے نساب سے نساب کو گزر پہنچ جاتی ہے سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکاة دھائی فیصد کے اعتبار سے کیا کرنی پڑے ہوگی کیا کرنی ہوگی اس کو دینی ہوگی نصف اوشر اس پر زکاة دینی ہوگی روبے اوشر نصف اوشر نے روبے اوشر کہتے ہیں امہ ادہ وعدت للکرا لیکن اگر ان جانوں کو تیار کیا گیا کس کے لیے کرائے پر دینے کے لیے رینڈ پر دینے کے لیے للکرا بولتے ہیں تو زکاة کس میں دینی پڑے گی جانوروں میں نہیں اس کی جو اجرت حاصل ہوگی اگر اس اجرت پر کیا گزر گیا ہے حولان حول سال گزر گیا ہے تو وہ اس کے اموال پر اس کی کمائی پر زکاة ہوگی جانور پر زکاة نہیں ہوگی یہ چار شرطیں ہمارے سامنے آئیں نمبر ایک کہ نصاب کو پہنچ گئے ہوں دوسرا نصاب کیا ہے اونٹ میں پانچ گائے بیل میں تیس بکری میں کم از کم چالیس ہے نا دوسری شرط کہ ان پر شرعی ایک سال مکمل گزر گیا ہو نصاب کو پہنچے ہوئے شرعی ایک سال کیا ہو چکا ہو گزر چکا ہو تیسری شرط کیا ہے کہ یہ سائمہ ہو خود چرنے والے ہو خود چرنے والے مطلب یہ ہوا کہ ان کے سال کا اکثر گزارہ اکثر گزارہ کس پر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی زمین پر ہوتا ہے اللہ کے پیدا کی ہوئے گھلوں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پیڑ پودوں پر اور کیا بولتے گھاس پودوں پر ہوتا ہے نہیں اگر کچھ دیتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا چوتھی شرط ہے اللہ تکونہ آمیلہ کہ آمیلہ نہیں ہے آمیلہ میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک آمیلہ اگر مالک کی اپنی بنیادی ضرورت ہے کھیتی کر رہا ہے سواری کر رہا ہے گاڑی کھینچ رہا ہے پانی کھینچوا رہا ہے پانی لاد رہا ہے سامان لاد رہا ہے بنیادی ضرورت اس کی اپنی ہے تو زہرش بات ہے جہاں جہاں استعمال کر رہا ہے ان کی زکاة تو دے رہا ہے مال بچرات اس کی زکاة دے رہا ہے کھیتی میں استعمال کر رہا ہے کھیتی کی زکاة دے رہا ہے ہے نا تب ان جانوروں پر زکاة نہیں ہوگی اور ان کا حکم کپڑوں کا ہوگا جو بنیادی ضرورت ہے لیکن اگر یہی عاملہ آدمی رکھا ہوا ہے لیکن قرائے پر دیتا ہے اس کی اپنی بنیادی ضرورت نہیں ہے قرائے پر دے کر کے کمار آئے تو ان کی حیثیت کس کی ہوگی مال تجارت کی اور اس کی کمائی میں اگر مال رکھتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے وہ مال نساب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر کیا کرنی ہوگی زکاة دینی ہوگی ان جانونوں پر زکاة دونوں صورتوں میں نہیں ہوگی ایک میں ماف ہوگی اگر بنیادی ضرورت ہے تو اور قرائے پر دیرات کیا ہوگا ماف نہیں ہوگی بلکہ کیا کرنا ہوگا اس کو مال تجارت کے حکم میں ہوگا اس کی اپنی کمائی پر زکاة ہوگی اگر بچتی ہے تو اور اگر نہیں بچتی ہے وہ لاکھوں کماتا ہے لیکن لاکھوں خرچہ کر دیتا ہے ہر مہینے تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے دوسرا مصلہ ہمارے آئے فی قدر الواجب اب ہمارے سامنے جو آ رہا تھا نا بنت لبون ابن لبون سب جو ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی سامنے آئے گی فی قدر الواجب واجب مقدار کیا ہے واجب مقدار ہمارے پاس تین چیزیں آئیں ہیں بہیمت اللہ نام میں کیا کیا آیا ہمارے پاس سب سے پہلے ابل بقر گنم ابل بقر گنم تینوں کا فی قدر الواجب فی الابل فی قدر الواجب فی بقر فی قدر الواجب فی الشات یا گنم تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس میں ابل میں اونٹ میں کتنی زکاة ہوگی ومقدار قدر الواجب فی الابل نمبر ایک دیا ہوا ہے ومقدار الزکاة الواجبتی کہتے ہیں زکاة واجبہ کی مقدار کتنے میں زکاة واجب ہوگی فی الخمسی من الابل شات جزعت من الزان او سنیت من الماز پانچ اونٹ میں فی الخمسی من الابل پانچ اونٹ میں شات جزعہ ایک بقری دینے ہوگی شات مطلق بقری یا نہیں بھیڑ بھی چل جائے گی لیکن نوعیت کیا ہے جزعت من الزان اس کی شات کی تشریح ایک بقری دینے ہوگی بقری کیسے رہے گی جزعت من الزان یا تو آپ ایک سال بھیڑ کا بچہ دیں بھیڑ جانتے ہیں نا دنبا بھیڑ اس کو ان کو بولتے ہیں ایک سال بھیڑ کا جو اون والے ہوتے ہیں اول والے ہوتے ہیں ایک سال کا آپ بچہ دیں کس کا بھیڑ کا او سنیت من الماز لیکن اگر بقری کا دے رہے تو دو سال کا بچہ دینا پڑے گا کب اگر پانچ اونٹ ہیں ان پر نصاب گزر گیا ہے سال گزر گیا ہے تو شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ سائمہ ہے وہ آمیلہ نہیں ہے سال گزر گیا ہے پانچ ہیں ہے نا تو کیا کہنا پڑے گا آپ کو ایک بکری دینی پڑے گی لیکن کہتے ہیں بکری کی صفت اگر وہ دنبے سے بھیڑ سے دیں گے تو ایک سال کا بچہ کافی ہو جائے گا لیکن اگر بکری کا بچہ دیں گے تو کتنا سال کا چیئے دو سال کا بکری ہلکی ہوتی بھیڑ کے مقابلے میں یہ کیونکہ بھیڑ کا چھے سال چھے مہنے کا بچہ ایک سال بکری کے برابر دکھتا ہے ایک سال بھیڑ کا بچہ دو سال بکری کے بچے کے برابر دکھتا ہے نہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جزا کسے کہتا آپ کیا دیا ہوا ہے الجزعو اسغیر السن وهی وہوہ من الغنم ماتم لہو سنا ودخل فستانیہ کہتے ہیں اگر جز بولا جائے گا تو اسی مراد چھوٹا چھوٹی عمر کا مراد اگر بکری ہے تو جس پر ایک سال گزر چکا ہو ایک سال کا بچہ اگر ہے تو کیا کہا جائے گا جز آ یا جز کہا جائے گا تو بھیڑ میں سے اگر بچہ دینا ہے تو کتنا ہوگا ایک سال کا اور اگر بکری کے دینا ہے تو کیا ہوگا سنیا ہوگا سنیا دو سال کا بچہ اور سنیا سنائیہ سے ہے اگلے دانس سے کیونکہ اس عمر میں بکری کے بچے عمومن اپنا دانت توڑ دیتے ہیں اور وہ اریجنل دانت کیا ہوتا کا ان کا چوڑا دانت نکل آتا ہے یہ تو ان کو کیا کہتا ہے سنیا کہتا ہے یہ اونٹ کی ایک لائن ہوئی پانچ اونٹ پر زکاة ایک بکری ہے اس کی نویت کیا ہے بھیڑ ہے تو ایک سال کا بچہ کافی ہو جائے گا بکری ہے تو کم از کم کتنے سال کا بچہ دو سال کا جزا کا ہے جزاہ میرے زان آپ کیا جدول دیا ہوا ہے آپ کیا ٹیبل دیا ہوا ہے اس ٹیبل کو آپ دیکھیں گے بلکل واضح نظر آئے گا آپ کو جو ہے اگلے پیج پر ٹیبل ہے اگر کتاب کسی کے پاس ہے تو ہے نا مین ایلا فرام ٹو لکھا ہوا ہے فائیب ٹو نائن ہے نا اونٹ اگر ہے تو ایک بکری ٹین ٹو فورٹین ہے تو کتنے بکرییاں شاہتانی دو بکرییاں ہے نا اور فیپٹین ٹو نائنٹین ہے تو سلا سشیہ تری پیس جو ہے تین بکرییاں اور ٹونٹی ٹو ٹونٹی فور ہے تو کتنا ہے چار بکرییاں اور پھر ٹونٹی فائیو سے ٹھرٹی فائیو تک تعداد بڑھ گی دس ہو گیاں ہے نا کتنا ہے بنتو مخاز اس کے پاس بنتو لبون فر ہقا جزا اور بنتا لبون ہقتان تو یہ کیا ہے ابھی آگے ہمارے پاس آ رہا ہے نمبر ایک ایک ہم نے دیکھا اس کے پاس میں کہتے ہیں وفیل وفیل اشری شاہتانی پانچ سے نو تک اونٹ اگر ہیں تو نو تک وہی ایک بکری زکاة میں جائے گی لیکن اگر وہ تعداد دس ہو گئی کہاں تک مہنگی تعداد چودہ تک پندرہ نہیں ہوئی کتنا ہے چودہ تک شاہتانی انہی صفت کی دو بکرییاں لگے گی یعنی ایک سال بھیڑ کا بچہ ہے تو ڈبل دینا پڑے گا اور دو سال بکری کا بچہ ہے تو ڈبل دینا پڑے گا دو دو دینا دو دینا پڑے گا ایک کے بجائے دو ہم نے کتنا دیا ابھی پانچ میں کیا دیا ابنے ایک سال بھیڑ کا دو سال بچہ بکری کا اگر دونوں میں سے کوئی ایک دیں گے دونوں نہیں کہ ایک اس کا ایک اس کا ایسا نہیں دونوں میں سے کوئی ایک تو یہی ڈبل کر دیں گے کب اگر نو تک ای رہے گا نو تک کتنا رہے گا ایک ہی رہے گا اگر اونٹ دس ہو گیا اس پر سال گزر گیا یا چودہ تک پہنچ گیا سال گزر گیا تو کتنا ہو جائے گا دو بکری یہی بکری جو ہم دیتے تھے ایک سال بھیڑی کا بچہ تو ہوگا دبل اور بکری کا دیں گے بچہ تو دو سال کا دبل بچہ ہے نا اب دیکھیں گے وفیل خمسی اشاراتہ اور اگر پندرہ ہو گئے ہیں کہاں تک الہ تس آتہ اشر ونیس تک اب کتاب میں نہیں ہیں کہاں تک ونیس تک پندرہ سے لے کر کے ونیس تک سلاسو شیعہ کتنا دن پڑھے گا تین بکری کے بچے وہی صفت انہی صفت کے ساتھ جو پانچ میں تھا تین بکری کے بچے وفیل اشرین اربعو شیعہ کہاں تک الہ اربعو اشرین چوبیس تک بیس سے چوبیس تک اگر ہیں ان پر سال گزر گیا ہے اونٹ تو ان پر کتنے زکادہ نہیں ہوگی چار بکرییاں کتنا ہوا چار بکرییاں وفی خمسی و اشرین الہ خمسی و سلاسین اب اللہ نے تھوڑا تعداد میں آسانی کر دی اگر پچیس اونٹ ہو گئے پانیتیس اونٹ تک رہے اس کے پاس چار پچیس رہا شروع عدد آخری عدد پہنچ گیا کہاں تک پانیتیس چھتیس نہیں ہوا تھا تو کتنا ہوگا کہتے ہیں بنت مخاز من العبل اونٹ میں بنت مخاز دینا ہوگا بنت مخاز مخاز بنت بنت کہا بنت مخاز دیکھیں ابن اور بنت جب کہا جائے تو مراد نر بچہ مادہ بچہ تندر ہوگا مادہ ہوگا بنت مادہ بنت بیٹی کو بولتے ہیں بنت مخاز اور جانوروں میں کس کی قدر زیادہ ہے مادہ کی انسانوں نے مادہ کی قدر گھٹا دی اسلام نے مادہ کو قدر دی سمجھ رہے ہیں ہمارے ہیں کیا کیا لوگوں نے بیٹیوں کی قدر گھٹا دیے یہ جہالت یہ یہاں زکاة میں بھی ان کی قدر ہے زکاة میں اگر ایک سال کا بچہ مادہ ہے تو چلے گا مادہ ایک سال کا نہیں دی رہے تو آپ کو دو سال کا نر دینا پڑے گا کیونکہ مادہ کی حیثیت ہے وہ دو ساٹھ سال کے بعد کیا ہے وہ خود جو ہے تناسل کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تعداد کو بڑھانے کیا بنتا ہے وہ ذریعہ بن جاتی جو ہے بنت مخاز ہے کب پچیس لے کر کے پائیتیس تک اگر اونٹ ہیں تو بنت مخاز من العبل یعنی اونٹ کیا بنت مخاز بنت مخاز کیا ہے ہیا ما تم مالہا سنا جس کی عمر ایک سال ہو چکی ہو جس کی عمر کتنی ہو چکی ہو ایک سال ہو چکی ہو ہے نا کیوں بنت مخاز کہا جاتا ہے اور دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو ایک سال مکمل ہو کے دوسرے سال میں کیا ہے یہ بچہ یہ مادہ بچہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہوا کہتے ہیں سمیت بذالک اس بچے کو جو ایک سال کا ہو چکا ہے دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہے اس کو بنت مخاز کیوں کہا جاتا ہے یا نر رہے گا اس کو ابن مخاز کیوں کہا جائے گا لئنن الغالب ان امہا قد حملت اس لیے کہ غالب یہ ہوتا ہے جانوروں میں کہ ایک سال کا اگر بچہ ہو جاتا ہے تو جانور پھر یا اس کی ماں جو ہے وہ کیا ہو جاتی پھر حاملہ ہو جاتی ہے اس کی ماں کیا ہے اب حاملہ ہے ماخز کہا جاتا ہے کس کو حامل کو لفظ مخاز حمل کو کہا جاتا ہے یا درد زہ کو کہا جاتا ہے قرآن میں سور مریم میں آپ پڑھے ہوں گے فَأَجَاءَهَا الْمَخَازُ اِنْدَجِزْءِنْ نَخْلَةِ اِنْدَجِزْءِنْ نَخْلَةِ تو وضع درد زہ حضرت مریم کو شروع ہوا کہا پر خجور کے پیڑ کے نیچے یہ تو یہاں پر مخاز کو کہا جاتا ہے حمل کو کہا جاتا ہے ہے نا تو یہ یاد رہے گا بنت مخاز یعنی ایسی اونٹنی کا بچہ جو دوسری مرتبہ حمل میں چلے گئی ہے اور یہ جانوروں میں کیسا ہوتا ہے ایک سال کا ہمارے ہاں جو بہنس والے ہیں جانتے ہوں گے بہنس بچہ دیتی ہے تو تبیلے والوں کا ارادہ کیا رہتا ہے دودھ دیں جب دودھ کم ہونے لگتا ہے اس کا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے پھر حملہ ہو جائیے تاکہ بچہ دے پھر دودھ دینے رکھ ہو جائے یہ سسٹم چلتے رہتا ہے جانور امون بہت زیادہ دودھ دیتا ہے ایک سال سوا سال ڈیر سال بس اس کے بعد میں پھر وہ حمل ہو جاتا ہے اس کو جو ہے تو ایسے بچے کو کیا کہا جاتا ہے ایک سال کا بچہ ہوتا ہے ایک سال سوا سال ڈیر سال کا بچہ دو سال کا نہیں ہوا ہے کیا کہتا ہے اس کو ابن مخاز یا بنت مخاز ابن مخاز کہا جائے گا اگر وہ نہ رہے تو بنت مخاز کہا جائے گا کیا ہے وہ مادہ ہے ایک چسم کو یاد ہو گئی ہے نا یہ ابن بنت مخص دے جائے کب جب اونٹوں کی تعداد کتنی ہو پچیس سے پہنتیس کے درمیان پچیس سے پہنتیس کے درمیان اب تعداد بڑھی اب زکاة اونٹ میں آگئی بکری میں نہیں رہ گئی اب پچیس تک چوبیس تک بکریان تھی اب کس میں آگئی تعداد اب اونٹ زکاة میں دینا پڑے گا گویا اونٹوں کی زکاة بکری بھی ہے کب تک چوبیس تک اونٹ کی قیمت ہوتی ہے اللہ نے دیکھئے کتنا رحم فرمایا ہے ہے تمہارے پاس اونٹ لیکن زکاة میں اللہ نے پورا اونٹ نہیں نکالا کیا نکالا بکری ایک بکری دو بکری تین بکری چار بکری چوبیس تک جب پچیس سے پہنتیس ہو گیا اب تم کو اونٹ دینا پڑے گا ہے نا اس کے بعد میں فَإِلَّمْ يَجِدْهَا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا مؤنس کی قدر ہے مذکر اس کے مقابلے میں ہلکا ہے اگر بنت مخاز نہیں اس کے پاس کہتے ہیں اجزاؤ ابن لبون ذکر ابن لبون کہتے ہیں کافی ہے لیکن ذکاة استعمال کیا ہے تاکہ ابن کی وزید وزاعت ہو جائے تو ابن لبون مذکر اس کے لیے کافی ہوگا ابن لبون مذکر ہے نا ابن لبون کیا ہے اگر مؤنس بچہ ہے تو ایک سال کا چل جائے گا لیکن مذکر ہے تو دو سال کا آپ کو دینا پڑے گا اس کو ابن لبون کیوں کہا جاتا ہے کہتے ہیں جو دو سال کا ہو چکا ہو تیسرے سال میں کیا ہو چکا ہو داخل ہو چکا ہو اس کا نام ابن لبون اس لیے رکھا جاتا ہے لئن امہو وزاعت الحمل الثانی کیونکہ جس ماں سے پیدا ہوا تھا اس کی ماں نے دوسرا حمل جن دیا ہے ایک سال کا ہوا تھا تو کیا تھا ابن مخاز تھا ماں حاملہ تھی اب وہ دو سال کا ہو گیا ہے تو اس کی ماں سے ایک بچہ اور پیدا ہو گیا ہے اس کی ماں کیا ہے دودھ والی ہے نا اس لیے کیا کہا جاتا ہے دودھ والی کا بیٹا دودھ والی کا بیٹا مطلب کیا اب یہ دو سال کا مکمل ہو گیا اس کی ماں کو ایک حمل اور اس کا ایک بھائی ایک بہن اور آ گیا ہے سمجھ رہے ہیں کتنے سال کا ہو گیا ہے یہ دو سال کا مکمل ہو گیا ہے تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہے ہے نا لئن امہو وزاعت الحمل الثانی فی الغالی فی زات لبن لبون یعنی زات لبن ہے نا اب یہ دودھ والی اونٹنی ہے اس کا یہ بچہ ہے اور اس نے دوسرا حمل جن دیا ہے اس کا پہلا بچہ کتنے سال کا ہو گیا ہے دو سال کا اگر پچیز سے پیتیس تک بنت مخاز دینا ہے بنت مخاز نہیں ہے تو کیا دینا پڑے گا ابن لبون زکر مزکر ابن لبون کیا کرنا پڑے گا اس کو دینا پڑے گا ابن لبون کہا جاتا ہے جس کی عمر دو سال ہو چکی ہو تیسرے سال میں کیا ہو چکا ہو ابن لبون اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کے ایک اور حمل ہوا وضا ہوا اور وہ دودھ والی اونٹنی ہے جس سے پیدا ہوا تھا وفی ستی و سلاسین الہ خمسی و اربین چھتیس سے لے کر کے پینتالیس تک چھتیس اونٹ اگر ہیں پینتالیس اونٹ تک ہیں کتنا دینا پڑے گا بنت لبون بنت مخاز نہیں کیا دینا پڑے گا بنت لبون دو سال کی اونٹنی کا بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہو جبکہ یہی اگر ابن لبون تھا تو کس میں چلا ہے پچیس سے پینتیس تک میں نر کی ویلو ڈاؤن ہے لیکن مہنس ہے تو وہ پینتیس سے چھتیس سے پیتالیس میں چلے گی چھتیس سے پیتالیس اونٹ ہے تو کتنا چلے کیا دینا پڑے گا آپ کو بنت لبون بنت لبون ہے نا لہا سناتان جس کی عمر کتنی ہو دو سال کی ہو وفی ستی واربئین الہ ستین اب پھر اللہ نے تعداد بھا دی دس کے بجائے پندرہ کر دیا چھالیس سے لے کر کے ساٹھ تک اگر اونٹ ہیں تو اونٹ کتنے ہیں چھالیس سے لے کر کے کتنے ہیں ساٹھ تک اونٹ ہو گئے حقہ کیا دینا پڑے گا حقہ دینا پڑے گا ہیا ماتم مالاہا سلاسو سنین ودخلت فر رابیہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی اونٹنی بچہ نہیں رہے گا ہو کیا ہو جائے گا جوان ہو جاتی ہو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو اس کو حقہ کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے حقہ یہ معنس ہے مذکر نہیں ہے کیا ہے کہتے ہیں یہ اس لائق ہو گئی ہے کہ نر اس کے ساتھ میل کھائے جوان ہو گئی ہے اب اگر نر سے جوڑا لگے گا تو اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ مفید ہو جائے گی مالک کے لئے کیا ہو جائے گی مفید ہو جائے گی اور یا اس لئے اس کو حقہ کہا جاتا ہے لئنہا استحق تر رکوب والتحمیل یہ سواری کے لائق ہو گئی ہے بوجھ اٹھانے کے لائق ہو گئی ہے استعمال کے لائق ہو گئی ہے ابھی تک بچہ تھی دو سال کے دن کیا تھی ہے بچہ تھی لیکن تین سال کے ہو گئی ہے تو یہ حمل کے لائق ہو گئی ہے یہ سواری کے لائق ہو گئی ہے یہ استعمال کے لائق ہو گئی ہے ہے نا اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہمارے ہاں آپ بچہ بھینس کے لے کے جائیں بیچنے کے لیے پڑھا پڑھیا چھوٹے چھوٹے ہے نا لوگ اس کا چند ہزار میریٹ لگاتے ہیں آپ کوئی بھینس لے کے جائیں جو قریب ہو ہے نا یا حاملہ ہو چکی ہو پہلی مرتبہ کیوں نہ ہو اس کا ریٹ زیادہ لگے گا یہاں پہ جانوروں میں معاملہ ایسے ہی ہے حقہ کس کو کہا جاتا ہے جس کی عمر تین سال مکمل ہو چکی ہو چودے سال میں داخل ہقہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ نر سے میل کھائے یعنی اب یہ حمل کے حمل کے لائق ہو گئی ہے یا اس لائق ہے کہ بوجہ اٹھا لے اس لائق ہے کیا کہ رہے اس پر سواری کی جائے اس کے لائق ہو چکی ہے ہے نا کب سے کب تک دینا پڑھے گا زکاة یہ پہنٹالیس لے گر کے کہاں تک ساٹھ اونٹ تک وفی اہدہ وسطین الہ خمسیوں اور اگر اونٹ یک سٹھ ہو گئے ہیں کہاں تک الہ خمسیوں اور سبئین پچہتر تک یک سٹھ اور باسٹھ یہ جو دکاندال لوگ ہیں نا وہ ایک سٹھ باسٹھ بولتے ہیں اگر گراغ سٹھ ہو جاتے ہیں بولتے ہیں ایک سٹھ یہاں ایک سٹھ سے لے گر کے کہاں تک پچہتر تک جزاہ ہے جزاہ کسے کہتے ہیں اونٹنی میں جس کی عمر چار سال ہو چکی ہو اور پانچویں سال میں کیا ہو گیا ہو یہ حقہ کے بعد ایک سال اور ہے نا سمیت بیدالک اس کو جزاہ کیوں کہا جاتا ہے لئنہا جزاہت مقدما اسنانیہا ای اسکتت ہو اونٹنی چار سال کے ہونے کے بعد جا کر کے دانت توڑتی ہے جبکہ عام جانور کیا کرتے ہیں دو سال کے بعد دانت توڑ دیتے ہیں بکریوں اگرہ بہت زیادہ پندرہ میں نے چھ سولہ میں نے کیا دانت توڑ دیتی ہیں کہتے ہیں جزاہ اس لئے کہا جاتا ہے اس لئے کہ لئنہا جزاہت مقدما اسنانیہا اس نے اپنے دانت اگلے دانتوں کو گرا دیا ہے ای اسکتت ہو اس کو کیا کیا آئے گرا دیا اب گرے کیسے دانت آئیں گے پھر مضبوط دانت آتی ہے ہے نا اس کے بعد بھی کہتے ہیں وفی ستی وسبعین الہ تسئین چھہتر سے لے کر کے نبے تک بنت لبون دو بنت لبون دینا پڑے گا دو معنس اونٹنی کا دو دو سال کا بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہو دو بچے دینے پڑیں گے کب چھہتر سے لے کر کے نبے تک وفی اہدہ و تسئین الہ مئتی و اشرین اور اگر تعداد اکیان نوے ہو گئی ہے اب اکیان نوے سے ایک سو بیس تک اللہ نے کتنا دے دیا تعداد تیس کی چھوٹ ابھی پندرہ پندرہ چال آتا پندرہ 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 اللہ نے کہا اب ڈبل کر دیں گے آپ کتنا کر دیا ڈالٹ تیس پر ہے نا ہکتانی دو ہکہ دینا پڑے گا دو اونٹنیا جو کتنے سال کی ہو اللہ کے بندے ہکہ دو سال کی تین سال کی جزا نہیں ہکہ جو تین سال کی ہو چکی ہو چوتھے سال میں داخل ہو گئی ہو ہے نا دو ہکہ دینا پڑے گا کہاں سے نائنٹی ون سے لے گر کے کہاں تک ون ٹوئنٹی تک ہے نا اب اصول دیکھئے اس کے بعد میں اب پھر پندرہ تیس بیس کا اصول ختم ہو گیا اب اللہ نے کہا یہاں ذکر کیا آیا پر اگر ایک سو بیس سے زائد اونٹ ہو جائے امون ہوتے نہیں ہیں ایک سو بیس اونٹ کم نہیں ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس بڑھ جائے وہ اسی پر طولہ ہوا ایک اونٹ ہی پالیں گے ہزاروں پالتا ہے ہے نا تو اصول کیا ہے اب ایک سو بیس تک کیا کرنا دو ہکہ دینا ہے ایک سو بیس سے تعداد بڑھ رہی ہے تو فی کل اربعین بنت لبون ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ ہو گئے کیا کر رہا تھا دو ہکہ دیا ایک بنت لبون اور دے گا اگر چالیس بڑھے ہیں تو ایک سو بیس سے چالیس بڑھے ہیں تو ایک بنت لبون دے گا وفی کل خمسین ہکہ اور اگر پچاس بڑھ گئے ہیں ستر ہو گیا ہے تو کتنا دینا پڑے گا اس کو دو بنت لبون دیا ہے ہاں پر اور پھر کیا کر رہا ہے ایک ہکہ دے گا ہکہ جو تین سال کی اونٹنی ہو چکی ہے ہے نا یہ اصول ہے ایک سو بیس تک کلیہ رکھے گا دو بنت لبون پھر بڑھے گا چالیس تو بنت لبون اور پچاس ہو جائیں گے کتنا دینا پڑے گا ہکہ دینا پڑے گا دو بنت لبون کے ساتھ دو بنت لبون کے ساتھ ایک سو بیس میں دو بنت لبون ہو گئی ہکہ تان ہے سواری ہکہ تان ہے ہے نا ایک سو بیس میں دو ہکہ تان ہے پھر اگر چالیس بڑھے ہیں تو کتنا دینا پڑھے گا اگر پچاس ہو گئے ہیں تو تین حقہ کیونکہ پچاس بڑھ گیا ہے یہ اصول ہے کہتے ہیں یہ تفصیل جو ہم نے ذکر کی ہے یہ حضرت انس کی حدیث میں کتاب السدقہ میں موجود تھا وَفِهِ وَفِي اَرْبَئِن وَعِشْرِينَ مِنَ الْعِبِلْ فَمَادُونَهَا مِنَ الْغَنَمْ مِنْ کُلِّ خَمْسِن شَاد چوبیس سے کم اگر اونٹ ہیں تو ہر پانچ کے حساب سے ایک بکری ہر پانچ حساب سے ایک بکری فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَن وَعِشْرِينَ الْعَخَمْسِن وَسَلَاسِينَ اگر وہ پچیس سے لے کے پہنٹیس تک ہو جائیں فَفِيهَا بِنتِ مَخَازْ اُنسَا تو اس میں کیا کرنا پڑھے گا بنتِ مخاز مذکر مونس کیا کرنا پڑھے گا دینا پڑھے گا ایک سال اونٹنی کا مونس بچہ اگر نہیں ہے تو پھر مذکر دو سال کا ہے نا پوری لمبی حدیث ہے اس میں یہ ساری تفصیل کیا ہے موجود ہے وَهَذَا جَدْوَلْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَتَ الزَّكَاةِ فِي الْعِبِلْ اور یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے جو کیا کر رہا ہے اونٹ میں زکاة کی قیفیت کو کیا کر رہا ہے بیان کر رہا ہے موسیقی